شاہ فیصل پورو نیتا اور اس سمیں آئی ایس میں رین سٹیٹ ہوئے شاہ فیصل نے سپریم کورٹ سے اپنی وہ یاچکہ واپس لے لی ہے ویڈراؤ کر لی ہے جس یاچکہ میں انہوں نے جمعکشمی ری آرگنائشن ایکت دوہزار انیس کو چیلنج کیا تھا یہ بات پانچ اگرز دوہزار انیس کو جب جمعکشمی ری آرگنائشن ایکت آیا اس قانون کو بہت سارے دلوں نے چیلنج کیا اس میں جمعکشمی پیپلز مومنٹ اور شاہ فیصل کا دل وہ بھی ایک اس سمیں لیٹیگنٹ تھا وہ بھی کورٹ کے سمکش پہنچے تھے انہوں نے بھی جمعکشمی ری آرگنائشن ایکت کو لے کر بہت ساری باتیں کورٹ کے سامنے رکھی تھی اور کورٹ کو کہا تھا کہ اس کا سنگیان لے سنگیان لے کر اس معاملے میں اس معاملے میں فیصلہ سنائیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کورٹ میں آرٹیکل 370 اور جمعکشمی ری آرگنائشن ایکت کو جو چنوٹیاں دی گئی ہیں ان چنوٹیوں پہ سنوائی ابھی شروع نہیں ہوئی ہے سنوائی ابھی شروع ہونی ہے لیکن اس سے پہلے ہی شاہ فیصل نے اپنا پیٹیشن جو ہے آج ویڈراؤ کر لیا ہے ویڈراؤ کرنے کا ایک سب سے بڑا کارن تو یہ ہے کہ شاہ فیصل آئی ایس میں رینسٹیٹ ہو چکے ہیں اب ایک سرکاری بابو ہیں اور سرکاری بابو ہوتے ہوئے وہ سرکار کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی بھی پیٹیشن کسی کورٹ میں فائل نہیں کر سکتے ہیں ایک تو کارن یہ دوسرا سب سے بڑا کارن یہ کہ جمعکشمی ری آرگنائشن ایکٹ کو چنوٹی الگ الگ راجتک دلوں نے دی ہے وہ راجتک دل جس نے اسے اس ایکٹ کو چنوٹی دی تھی اس راجتک دل کے اس سمیں مخیہ جمعکشمی پیوپلز مومنٹ کے اس سمیں مخیہ تھے شاہ فیصل انہوں نے پارٹی چھوڑ دی راجتک سے راجتک سے استیفہ دے دیا سنیاس لے لیا اور سنیاس لینے کے بعد لمبے وقت تک انتظار کیا اور اس کے بعد کے ان سرکار نے شاہ فیصل کو دوبارہ سے رینسٹیٹ کیا جہاں تک شاہ فیصل کا تعلق ہے شاہ فیصل نے نو جنوری دوہزار انیس کو سیول سروسز سے استیفہ دیا جب شاہ فیصل نے نو جنوری دوہزار انیس کو سیول سروسز سے استیفہ دیا تو اٹکلیں اس سمیں یہ لگ رہی تھی کہ آنے والے کل میں یعنی مئی دوہزار انیس میں چناؤں ہونے جا رہے ہیں شاید بارہ ملہ لوگ سبا شیطر سے ناشنل کانفرنس کے امیدوار شاہ فیصل ہوں گے اس کو لے کر سب اٹکلیں ہی نہیں لگی بلکہ کئی سارے لوگوں نے اشاروں اشاروں میں یہ بھی کہا کہ اگر شاہ فیصل ان کے راجتک دل کو جوائن کرتے ہیں تو وہ شاہ فیصل کو بارہ ملہ لوگ سبا شیطر سے اپنا پرتیاشی بنا سکتے ہیں یہ ساری باتیں ہو رہی تھی ان ساری باتوں کے بیچ میں شاہ فیصل نے اچانک سے یہ کہا کہ وہ کسی راجتک دل کو جوائن نہیں کریں گے بلکہ اپنی ایک راجتک پارٹی بنائیں گے انہوں نے جمع کشمیر پیوپلز مومنٹ کی بنیاد ڈالی اور بنیاد ڈالی چار فروری دوہزار انیس کو چار فروری دوہزار انیس کو جمع کشمیر پیوپلز مومنٹ کی بنیاد ڈالنے کے بعد معاف کیجے کہ چار فروری دوہزار انیس کو انہوں نے اپنی راجتک سفر انہوں نے اپنا شروع کیا اور شروع کیا کپوارہ سے وہ آپ کو یاد ہوگا کپوارہ میں جب وہ گئے تھے لوگوں کا حجوم ان سے ملنے کے لئے آیا تھا اس لوگوں کے حجوم کے ساتھ مل کر شاہ فیصل کو لگا کہ شاید سیاست آسان کھیل ہے اس میں میں بھی کامیاب ہو سکتا ہوں چلیے کوشش کر کے دیکھتے ہیں شاہ فیصل کے پلیٹ فارم پر انک کئی اور لوگ بھی آئے اس کے بعد تاریخ کے مطابق سولہ مارچ دوہزار انیس جب کشمیر پیوپلز مومنٹ کی بنیاد ڈالی گئی شاہ فیصل نے اپنی راجدک پارٹی کی اناؤنسمنٹ کی سولہ مارچ دوہزار انیس کو جمہو کشمیر پیوپلز مومنٹ کا جنم ہوتا ہے اور اس کے بعد پانچ اگس دوہزار انیس ہوتا ہے جمہو کشمیر کو ویبازت کیا جاتا ہے دو کیند شاہ سید پردیشوں میں ایک پردیش جمہو کشمیر اور دوسرا لدہ جب یہ دو پردیش بن جاتے ہیں اس کے بعد شاہ فیصل اور اس کے ساتھ میں لگ بگ سبھی جتنے بھی راجدک جمہو کشمیر تھے کہ تھے گریفتار کر لیے جاتے ہیں شاہ فیصل کو پبلک سیفٹی ایکٹ میں بگ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد شاہ فیصل اگس دس دوہزار بیس یعنی اپنی راجدک سفر کے کیبل ماتر ایک سال کے اندر اندر شاہ فیصل استیفہ دیتے ہیں شاہ فیصل پیوپلز مومنٹ کے چیئرمن اکیس مارچ دوہزار انیس سے لے کر نو اگس دوہزار بیس تک رہے دس اگس کو انہوں نے پیوپلز مومنٹ سے استیفہ دے دیا اور استیفہ دینے کے بعد انہوں نے صاف کیا کہ راجدک میرا سفر نہیں تھا یہ میرا راستہ نہیں تھا جس راستے پر میں چلا گیا اس راستے سے میرا کوئی لینا دینا نہیں کوئی تعلق واسطہ نہیں لیکن میں چلا گیا اس کے لئے مجھے کھید ہے اور اس کھید وقت کرنے کے بعد شاہ فیصل کو اپرل دوہزار بائیس میں رین سٹیٹ کر دیا گیا اور اگس دوہزار بائیس میں شاہ فیصل کو ٹورزم دپارٹمنٹ میں ٹورزم ویبھاگ میں ٹورزم منترالے میں کیندرے ٹورزم منترالے میں ڈپٹی سکٹری کے طور پر تینات کر دیا گیا حالانکہ اس سے پہلے خبر یہ بھی آ چکی تھی کہ شاہ فیصل نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے دفتر میں ہیں اور وہاں پر کام کاج کر رہے ہیں خبریں اور بھی بہت ساری ان کو لے کر تھی لیکن پشٹی کیول اس چیز کی ہوئی جب ڈیو پی ٹی نے ان کا آرڈر شو کیا اور انہیں ٹورزم ویبھاگ میں ڈپٹی سکٹری لگا دیا ڈپٹی سکٹری لگانے کے ساتھ میں شاہ فیصل نے اپنی آئی ایس کی دوسری ایننگ کی شروعات کی کیونکہ پہلی ایننگ وہ ختم کرنے کے موڈ میں تھے لیکن کیندر سرکان نے ان کا استیفہ جو انہوں نے نو جنوری دوہزار انیس کو دیا تھا وہ ایکسپٹ نہیں کیا ان کے استیفے کو قبول نہیں کیا گیا نتیجہ یہ نکلا کہ شاہ فیصل لمبے وقت تک انتظار میں رہے تین سال کے انتظار کے بعد یعنی نو جنوری دوہزار انیس نو جنوری دوہزار بائیس تین سال اور کچھ مہینوں کے بعد تین سال لگ بگ دو مہینوں کے بعد شاہ فیصل کو دوبارہ سے سیول سرویسز میں جوائن کروایا گیا اور شاہ فیصل اب اس سمیں ٹورزم ویبھاگ میں ڈپٹی سیکٹری ہیں ڈپٹی سچو کے پد پر اس سمیں شاہ فیصل ہیں اسی لیے آج جو ہے خبر یہ آئی بارن بینچ نے یہ خبر چلائی خبر چلائی کہ شاہ فیصل نے اپنی پیٹیشن جمو کشمی ری آرگنیشن آکٹ کو جو انہوں نے چیلنج کیا تھا وہ پیٹیشن بیڈراؤ کی ہے اور پیٹیشن بیڈراؤ کی ہے اس کا مطلب وہ معاملہ وہی پر ختم ہو گیا اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں کئی لوگوں نے اس بات پر بھی آپتی جتائی تھی انہوں نے کہا تھا کہ شاہ فیصل رین سٹیٹ تو ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن موجود ہے جس پیٹیشن میں جمو کشمی ری آرگنیشن آکٹ کو چیلنج کیا گیا ہے اور وہ جو پیٹیشن سپریم کورٹ میں موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے شاہ فیصل کو رین سٹیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے یہ ساری باتیں بھی میڈیا میں چل رہی تھی کچھ ورشت وکیلوں نے بھی اس پر سوال کھڑے کیے تھے انہوں نے بازابتہ اس کے سکرین شاٹ بھی شیئر کیے تھے کہ بھئے آپ دیکھئے سپریم کورٹ میں ابھی بھی شاہ فیصل کے نام پر یہ پیٹیشن ہے بارہال معاملہ آج یہاں پر ختم ہوا ہے کہ شاہ فیصل نے پیٹیشن ویڈراؤ کر لی ہے اور ویڈراؤ کرنے کے ساتھ اب شاہ فیصل اپنے سیول سرویسز کی کیریئر پر کانسنٹریٹ کریں گے اور اسی کیریئر کو لے کر آگے بڑھیں گے خبریں تو یہ بھی آ رہی تھی کہ شاید شاہ فیصل کو جمو کشمیر بھیجا جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا شاہ فیصل کو دلی میں فیلال پوسٹ کیا گیا ہے وہ دلی میں اس سمیں کینڈریئر ٹورزم منترالے میں ڈپٹی سیکٹری کی طور پر کام کر رہے ہیں ڈپٹی سیکٹری کے طور پر وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے کل میں شاہ فیصل کو لے کر اور کیا کچھ ہم تک پہنچتا ہے